ہلو دوستو آپ دیکھ رہے ہیں لیٹسٹڈی چینل اور آج ہم کریں گے کہ کیسے انگلینڈ سے جو ہے وہ انگریج انڈیا میں آئے اور کیسے انہوں نے یہاں پہ اپنا کاروبار سیٹ اپ کیا اس کے بعد پھر راج کیا تو پہلے ہم نے پرتگیز کے بارے میں پڑھا تھا پھر دچ کے بارے میں پڑھا ہے پھر ہم پڑھیں گے انگلیش کے بارے میں ایک ایسے انگلینڈ کے لوگ جو ہے وہ یہاں پہ آئے ہیں انڈیا میں تو سٹارٹ کرتے ہیں جی آج کی ویڈیو تو دیکھو اس میں سب سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا کلیر کر دیتا ہوں اس کا بیک گراؤنڈ سب سے پہلے انڈیا میں کون آتے ہیں جی پورتگیز آتے ہیں پورتگالی آتے ہیں پھر کون آتے ہیں جی پھر آتے ہیں ڈچ اب یہ دونوں کے دونوں بہت اچھا ویپار کر رہے تھے جی یوروپ میں اگر یہ ویپار کر رہے تھے تو یوروپ میں ایک مہا شکتی تھی جی انگلینڈ یہ بھی چاہتی تھی کہ اس کا بھی جو کاروبار ہے اس کا بھی بیجنس پڑھے اس کو بھی فائدہ ہو تب یہ کہاں پہ آتے ہیں جی تب آتے ہیں یہ انڈیا میں تب یہ جو ہے وہ انڈیا کی طرف آتے ہیں اور ڈچ تو آلریڈی یہاں پہ اگزیسٹ کر رہے تھے انڈیا میں تو انگلینڈ اب جو ہے آنا چاہتا ہے انڈیا میں تو خطہ کیا ہے اسی کے کاراں وہاں مہارانی تھی جی الیجابیت فسٹ جس کا جو کاریکال رہا ہے وہ پندرہ سو اٹھاون سے لے کر کے سوڑہ سو تین تک رہا ہے کس کا کاریکال ہے جی الیجابیت کا الیجابیت فسٹ جو ہے اس کا کاریکال ہے وہ کیا کرتی ہے وہ پندرہ سو اسی میں پندرہ سو اسی میں یہ مہارانی انگلینڈ کی ایک ویکتی ہوتے ہیں جی فرانسیس ڈریک فرانسیس ڈریک نام کے ویکتی کو نکت کرتی ہے کہ جی آپ جاؤ اور نئے کشتروں کو دیکھو ان کا وہاں سے جو ہے وہ راستہ بناؤ کیونکہ جو لینڈ روڈ تھا وہ تو بند ہو چکا تھا تب یہ کیا کرتا ہے یہ جاتا ہے جی وہاں سے پندرہ سو اسی میں اور کیپ آف گوڈ ہوپ تک جا کر کے کیپ آف گوڈ ہوپ تک جا کر کے یہ وہاں پہ رک جاتا ہے اب وہاں پہ جب یہ رکتا ہے اس کے بعد یہ واپس آ جاتا ہے جی اب انڈیا تک تو پہنچا نہیں گیا بٹ پھر کیا کرتے ہیں پندرہ سو اکیانوے میں پندرہ سو اکیانوے میں ایک ویکتی کو نکت کیا جاتا ہے جی جیمز کاشٹر لانس کاشٹر نام کیا بولا ہے جی میں نے اس کا لانس کاشٹر لانس کاشٹر کو کہا گیا کہ آپ کیپ آف گوڈ ہوپ کے پورو میں جا کر کے نئے کشتر کا جو ہے وہ آپ دیکھو گے تب یہ یہاں پہ کیپ آف گوڈ ہوپ جو ہے وہ کہاں پہ ہے وہ ہے جی افریقہ میں اگر میں یہاں پہ یہ دکھا دیتا ہوں کہ یہ افریقہ ہے اور یہاں پہ یہ انڈیا ہے تو یہاں پہ ہے جی کیپ آف گوڈ ہوپ اب یہاں سے یہ میڈیٹرینین سی تھا اور یہاں پہ یہ روپ ہے یہاں سے آئے ہیں یہاں تک اب یہاں کے پورو میں کیا ہے جی انڈیا ہے اب کس کو جانا تھا جی اب جانا ہے لانس کاشٹر کو انڈیا کی طرف اوکے اب یہ انڈیا کی طرف آئے گا اور نئے راستوں کو جو ہے وہ خوج کرتا ہے پندرہ سو اکیانوے میں اس کو یہ کام ملا ہے تو اب جا کر کے یہ جو ہے وہ پورا کمپلیٹ کرتا ہے اور وہاں پہ انگلینڈ میں بتاتا ہے کہ جی ایسے ایسے جا کر کے آپ وہاں پہ اپنا جو ہے وہ ویپار شروع کر سکتے ہو اوکے پھر کیا ہوتا ہے پھر اب بات کرتے ہیں کہ جی اب ہم کو بیجنے ہیں ویپاری یا پھر ایک کمپنی بھیجنے ہیں کہاں پہ انڈیا میں اوکے تب آپ یہاں پہ دیکھو گے مطلب کہ اب جو ہے یہ وہاں پہ جاتے ہیں جی انڈیا میں کس کے لیے ویپار کرنے کے لیے اوکے میں آپ کو یہاں پہ بتاتا ہوں جب یہاں پہ یہ جائیں گے تو کچھ ویپاریوں کا سمو ہوتا ہے اوکے کچھ ویپاریوں کا سمو ہے وہ اپنی ایک کمپنی کا نرمان کرتے ہیں اپنی کمپنی کا نرمان جب وہ کرتے ہیں تو وہ کمپنی انڈیا میں جائے گی اوکے تو اکتیس دسمبر سوڑا سو اکتیس دسمبر سوڑا سو کو پندرہ ورسو کے لیے اس کمپنی کو ویپار میں ایک ادھیکار مل جاتا ہے اکتیس دسمبر سوڑا سو کو کمپنی کو جو انگلینڈ کی ہے ایک ادھیکار مل جاتا ہے ایک ادھیکار کا مطلب ہے کہ انگلینڈ سے کوئی دوسری کمپنی وہاں پہ نہیں جائے گی کتنے ورسوں کے لیے مل جاتا ہے جی پندرہ ورسوں کے لیے مل جاتا ہے اوکے ٹب یہ جاتے ہیں جی انڈیا میں سٹارٹنگ میں چلتے ہیں جی سوڑا سو ایک میں یہ انڈیا پہنچنے کی بجائے کہاں پہنچ جاتے ہیں جی انڈونیشیا انڈونیشیا میں یہ وہاں پہ پہ پہنچ جاتے ہیں اب وہاں پہ تو انہوں نے نہیں پہنچ جاتا تھا جانادن کو کہا تھا جی انڈیا میں اب یہ کہاں پہ جانا سٹارٹ کریں گے جی انڈیا میں اوکے تب اس کا مطلب اب یہ ہے ہمارا جو ٹوپک رہے گا اب آپ یہاں پہ ہیڈنگ بڑھاؤ گے کہ اسٹ انڈیا کمپنی انڈیا کے بھارت میں اسٹ انڈیا کمپنی تب آپ یہاں پہ کیا لکھو گے جی کہ بھارت میں اسٹ انڈیا کمپنی اب کیسے آتی ہے اب میں آپ کو یہاں پہ بتانے والا ہوں اب آپ یہاں پہ دیکھو گے تو سوڑا سو میں اب کمپنی بن چکی ہے اس کو ایک آدھکار مل چکا ہے سب کچھ آپ کو بتایا ہے سوڑا سو ایک میں انڈونیشیا اب انڈونیشیا کے بعد یہ کہاں پہ آتی ہے جی بھارت میں آتی ہے اوکے اسٹ انڈیا کمپنی کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سب سے پہلے ایسا نہیں ہے کہ یہ ڈاریکٹ وہاں پہ جائے گی پورتگیز کے ساتھ یودھ کرے گی اور وہاں پہ اپنا اسٹیبلس کریں گی یہ بقاعدہ امبیسٹر بھیجتے تھے یہ کیا کرتے تھے پہلے دوت بھیجتے تھے یہ دوت اوکے جو دوت ہوتے ہیں ان کو یہ بھیجتے تھے تب وہاں پہ پرمیشن لے کے بقاعدہ بڑے فورمل طریقے سے اپنے سٹیپ کو یہ آگے بڑھاتے تھے لڑائی نہیں کرتے تھے اوکے تب ہوتا یہ ہے کہ سوڑہ سو تین میں ایلیجابیت کی جو ہے وہ مرتیو ہو جاتی ایلیجابیت فرسٹ کی پھر راجہ بڑھتے ہیں جیمز فرسٹ جیمز فرسٹ جو ہے وہ راجہ بڑھتے ہیں تب ہوتا کیا ہے کہ سوڑہ سو آٹھ سے سوڑہ سو آٹھ میں بریٹین سے رازدوت آتے ہیں جی کیپٹن ہوکنز کیپٹن ہوکنز آتے ہیں سوڑہ سو آٹھ میں کہاں پہ سورت میں اور ان کو کہاں جانا تھا جی دربار میں جانا تھا مغلوں کے دربار میں تو یہ سوڑہ سو نو میں جہانگیر کے دربار میں پہنچتے ہیں کیپٹن ہوکنز پہنچتے ہیں جی جہانگیر کے دربار میں تب یہ وہاں پہ پہنچتے ہیں اور بولتے ہیں کہ ہم نے یہاں پہ جو ہے وہ ویپار شروعات کرنا ہے آپ ہم کو پرمیشن دے بٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جیسا کہ سٹارٹ میں بتایا تھا اس سے پہلے یہاں پہ کون کون تھے جی پرتگالی بڑی اچھی کنڈیشن میں تھے اور پھر کون تھے جی ڈچ تھے اب پرتگالی کیا کرتے ہیں یہ جہانگیر کے اوپر دباؤ ڈالتے ہیں کہ جی آپ انگلینڈ کو پرمیشن نہیں دو گے تو اب ان کی جو ہے وہ کچھ آپس میں ایسی بات چیت ہوتی ہے کہ ہوکنز کو پرمیشن نہیں ملتی ہے کس کے کہنے پر پرتگالیوں کے کہنے پر ان کو پرمیشن نہیں ملتی ہے اوکے اب کیا ہوگا پورتگیز کے نہیں کہنے کے کانڈ ہوا ہے یہ سوڑا سو بارہ میں ایک ویکتی تھے جی انگلینڈ کے نام کیا تھا جیس کا میڈل ٹون میڈل ٹون ایک ویکتی تھے جی کیپٹن میڈل ٹون یہ کیا کرتے ہیں سوالی کا یود کرتے ہیں یہ کس کا یود کرتے ہیں جی سوالی کا یود آپ بڑے اچھے سے یاد رکھو گے سوالی کا یود کب ہوا تھا جی سوڑا سو بارہ میں کس نے کیا تھا انگلینڈ کے ایک ویکتی تھے میڈل ٹون کس کے ساتھ کیا تھا جی پورتگیز کے ساتھ کیا تھے جی پرتگال کے ساتھ کیا تھا کہاں پہ کیا تھا انڈیا میں کیا تھا تاکہ ہم یہاں پہ ٹریڈ کر سکیں اب سوالی کے یود میں جو پورتگیز ہیں وہ ہار جاتے ہیں اور اس سمیں جو پورتگیز تھے پرتگالی تھے وہ بڑی اچھی کنڈیشن میں تھے ان کے پاس ابھی سینائیت تھی بڑی اچھی ان کے پاس جو ہے وہ فائنینشل کنڈیشن میں بڑی اچھی تھی اور اچھی پیٹ تھی وہاں پہ انڈیا میں پھر بھی پورتگیز ہار جاتے ہیں اور جس کے ایکارن جو جہاں گیر ہے وہ بڑا پرباویت ہوتا ہے اب اس پرباویت ہونے کے ایکارن سوڑا سو تیرہ میں ان کو فیکٹری بنانے کی جو ہے وہ پرمیشن مل جاتی ہے کہاں پہ سورت میں ان کو سوڑا سو تیرہ میں جو ہے وہ فیکٹری بنانے کی پرمیشن مل جاتی ہے جی سورت میں تو سب سے پہلی فیکٹری کب آتی ہے جی سوڑا سو تیرہ میں انگلینڈ کی اور وہ بھی کہاں پہ سورت میں تو اب یہ کیا کریں گے آرام آرام سے اپنے ایریا کو وہ اپنے فیکٹری کو بڑھائیں گے انڈیا میں اوکے یہ کیسے آگے بڑھاتے ہیں وہ اب ہم یہاں پہ پڑھنے والے ہیں ٹھیک ہے تو سوڑا سو بارہ میں سوالی کا یودھو ہے سوڑا سو تیرہ میں ان کو پرمیشن مل جاتی ہے جہانگیر سے اب سورت کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے سوڑا سو پندرہ میں یہ پرمیشن مانگتے ہیں کہ ہم آپ کے راجے میں دوسری جگہوں پر بھی جو ہے وہ فیکٹری لگانا چاہتے ہیں فیکٹری کا نرمان کرنا چاہتے ہیں تب اس کے بعد کیا ہوتا ہے سوڑا سو انہتر سے سوڑا سو ستتر کے بیچ میں ایک ویکتی گورنر رہتے ہیں جی گیرال اوگیر اوکے یہاں پہ آپ اس کے پنیشن دیکھنا ہے گیرال ویکتی تھے ایک فرسٹ گورنر تھے کہاں کے یہ تھے جی بومبے کے یہ گورنر تھے اوکے گیرال اوگیر جو ہے وہ کہاں کے گورنر تھے بومبے کے اوکے اور انگلیس اسٹ انڈیا کمپنی ایکوائیڈ بومبے فروم چارلس سیکنڈ اون لیز تو ان کے سمعے میں جو بومبے ہے اوکے مومبئی ہے وہ انگلیس اسٹ انڈیا کمپنی کے دورہ چارلس سیکنڈ سے اوکے چارلس سیکنڈ سے لیز پہ لیا گیا تھا اوکے اب یہ چارلس سیکنڈ ہے کیا اور جو بومبے تھا وہ پہلے تو پورتگیز کے پاس تھا بٹ اب ان کے پاس وہ کیسے آ چکا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں تھوڑی شک کہانی ہے اوکے تو ہوا یہ تھا کہ سوڑہ سو اکسٹ میں اوکے سوڑہ سو اکسٹ میں جو ہے وہ بریٹس کے شاہ سکتے چارلس فرسٹ چارلس فرسٹ اور پورتگیز کی راج کماری تھی جی کیتھرین پورتگیز کی کیا تھی راج کماری تھی کیتھرین تو ان دونوں کی جو ہے وہ شادی ہو جاتی ہے اب ان دونوں کی جب شادی ہوتی ہے تو چارلس فرسٹ کو جو بومبے ہے وہ ایزن ڈوری جو ہے وہ بومبے چارلس کو مل جاتا ہے مطلب اب جو بومبے ہے وہ کس کے پاس چلا گیا ہے چارلس فرسٹ کے پاس انگریجو کے پاس چلا گیا ہے کیسے آپ سوچ سکتے ہو کہ دہیج کے روپ میں ان کو مل چکا ہے اوکے تو اب یہ کس کے پاس ہو چکا ہے انگریجو کے پاس اور پھر کیا آتا ہے چارلس فرسٹ کے بعد پھر کون آتا ہے چارلس سیکنڈ آتا ہے اور سولہ سو ستا سٹھ میں سولہ سو ستا سٹھ میں چارلس سیکنڈ نے بومبے کو کیا کرتا ہے وہ کرائے پہ دے دیتا ہے جی لیز پہ دے دیتا ہے دس پاؤنڈ کے حساب سے وہ اسٹ انڈیا کمپنی کو بومبے کو لیز پہ دے دیتا ہے اوکے اور اس طریقے سے جو ہے پھر سولہ سو ستاسی میں 1687 یہ important ہے جی یہ لکھ لینا جب رہی 1687 جو headquarter ہے اب وہ پہلے صورت تھا بٹ اب وہ کون بنے گا جی بومبے یہاں پہ بن جاتا ہے جو headquarter ہے اب وہ کون بنے گا جی بومبے اور پہلے کون تھا اس سے پہلے تھا صورت سٹارٹنگ کا جو headquarter ہے وہ کیا تھا جی وہ صورت تھا بٹ اب یہ صورت نہ رہ کر کے کیا آ چکا ہے جی بومبے اب headquarter آ چکا ہے کب 1687 تو یہ پوری کی پوری کہانی ہے تو یہ تو تھا جی بومبے کے مہراشتر کے اسپاس کا علاقے کے بارے میں بات کر رہا تھا بٹ اب جو میں یہاں پہ اچھا ایک نا فورٹ سینٹ جورج نام کی جو ہے وہ ایک چیز یہاں پہ رہ چکی ہے اس کو بھی ہم پڑھ لیتے ہیں 1649 میں سوڑا سو انتاریس میں سکسٹین تھرٹی نائن سکسٹین تھرٹی نائن میں انگریجو کے دوارہ ایک چاند گری کا راجہ ہوا کرتا تھا کہاں کا راجہ جی یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں چاند گری کا راجہ اس سے کیا ہے ایک گاؤں جو ہے وہ کرائے پہ لیا جاتا ہے نام کیا ہے جی مدراس گاؤں وہ کرائے پہ لیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کی کلے بندی کی جاتی ہے تو اس کی کیا کی جاتی ہے یہ کلے بندی اس کی ہو چکی ہے مدراس گاؤں کی اور یہاں سے ان کا پہلا یہ کلہ کہلاتا ہے فورٹ سینٹ جورج فورٹ سینٹ جورج تو مدراس کا جو کلہ ہے اس کا کیا نام ہے فورٹ سینٹ جورج جو ہے وہ اس کا نام ہے تو یہ تو تھا جی یہاں کی کہانی اب میں آپ کو بنگال کی طرف لے کے چلتا ہوں کی بنگال میں کیا کچھ کیا تھا کیونکہ اب یہ پورے کے پورے دیس میں پھیلیں گے انگلیش تو اس کے بارے میں بات کروں گا تو اب بات کرتے ہیں جی بنگال کے بارے میں اگر میں بات بنگال کی کرتا ہوں تو آج کے سامنے پسچم بنگال کی بات نہیں ہے بلکہ اس سامنے اگر میں بنگال کی بات کرتا ہوں تو اس میں پسچمی اسم بھی آتا ہے بانگلہ دیش بھی آتا ہے بیہار بھی آتا ہے اڑیسہ بھی آتا ہے پسچم بنگال بھی آتا ہے جھارکھنڈ بھی آتا ہے تو پورا کا پورا علاقہ جو ہے وہ کیا تھا بنگال کا تھا بہت بڑا ایک علاقہ تھا بنگال کا تو بنگال میں اسٹ انڈیا کمپنی نے 1633 میں 1633 میں اپنی فرسٹ فیکٹری کھولتے ہیں 1633 میں فرسٹ فیکٹری کھولتی ہے کہاں پہ بنگال میں اس کے بعد 1651 میں یہ بھی امپورٹینٹ ہے 1651 میں حگلی میں اپنی فیکٹری ستھاپیت کرتے ہیں ہگلی میں کیا کھلتی ہے جی پھر فیکٹری جو ہے وہ ستھاپیت کرتے ہیں ہگلی میں اور اس پرکار جو کمپنی ہے وہ الگ الگ جگہوں پر اپنی فیکٹری کھولتی ہے اور اپنا جو بیجنس ہے اس کو بڑھاتی چلی جاتی ہے اب میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں یہاں پہ کی سوڑا سو اٹھانوے میں سوڑا سو اٹھانوے میں اس سمیں بنگال کے گورنر جو ہے وہ عجیم اوشان تھا عجیم اوشان جو ہے اس سمیں کی گورنر تھے سوڑا سو اٹھانوے کے اس نے جو ہے بارہ سو روپے بارہ سو روپے پرتیوارشک کی در سے جو ہے کمپنی کو تین گاؤں کی رائے پر دیئے تھے نام کیا کہتے جی کالی گھاٹ سوٹا ندی اور دوسرا کیا تھا گوویند پور یہ تین گاؤں جو ہے وہ کرائے پر دیئے تھے اور ہوتا کیا ہے پھر جو انگلیش تھے ان کو ہی اکٹھے کر کے یہاں پہ گاؤں کی ستھاپنا کرتے ہیں نام کیا ہے جس کا کلکتہ اب ستھاپنا کس کے ہو چکی ہے کلکتہ شہر کی بلکہ یہاں پہ ستھاپنا ہو چکی ہے اور پھر اس کی کلے بندی کی جاتی ہے جیسے پہلے مدراز کی کی تھی اب اس کی کلے بندی کی جاتی ہے تو اس کلے بندی کا جو نام تھا وہ کیا تھا جی فورٹ ویلیم اور کئی بار یہ پوچھ لے جاتا ہے کہ کب اس کی کلے بندی ہوئی تھی یہ ہوئی تھی سترہ سو میں تو یہ چیز آپ کو جو ہے وہ یاد رکھنی ہے یہ تھا جی بنگال کے بارے میں اب کیا تھا اب آپ کو تھوڑا سمیں انگلیش انگلینڈ کے بارے میں آپ یہاں پہ بتا دیتا ہوں کئی بار یہ بھی آ جاتی ہے اس ٹائپ کے کوئیسٹن جو اب میں آپ کو بتاؤں گا سوڑا سو اٹھاسی میں اوکے بریٹین میں پہلے تو رانی سوپریم ہوا کرتی تھی بٹ ہوا کیا کہ سوڑا سو اٹھاسی میں جو پارلیمنٹ ہے وہ سروچ ستھاپیت ہو چکی تھی کیا سروچ ستھاپیت ہو چکی تھی جی پارلیمنٹ مطلب اب رانی سے بھی اوپر کون رہے گا جی پارلیمنٹ رہے گی اب جاہیر سی بات ہے وہاں پہ ہر بار جو ہے وہ پرائیم منسٹر بدلے گا تب وہاں پہ کیا ہوتا ہے وہاں پہ سے ایک فرمان جاری ہوتا ہے کہ اب سے اسٹ انڈیا کمپنی کی جو ہے وہ مونوپولی کو ہم ختم کریں گے مطلب یہ ہے اب وہاں پہ اور ویپاری بھی جا سکیں گے اوکے اب وہاں پہ کیا ہے اور ویپاری بھی جا سکیں گے تو اب ہوتا کیا ہے سوڑا سوٹھاسی میں سٹارٹنگ سے کی ہی باتیں تو اب وہاں پہ اور بھی ویپاری جانے لگے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اسٹ انڈیا کمپنی کا پہلے نام جو ہے ایک بہت بڑا نام ہوا کرتا تھا اوکے ایڈوینچر اور سمتنگ کچھ ایسا تھا تو اب اسٹ انڈیا کمپنی کا نام ایسے کیا پڑا تو اس کے بارے میں میں بات کرنے والا ہوں یہاں پہ تو اسٹ انڈیا کمپنی کی مونوپولی ختم ہو چکی یہ سوڑا سوٹھاسی میں اس کے بعد جو ہے وہ بہت سے وہاں پہ پہ ویپاری آنے لگے ہیں اور لاب جو ہے وہ کم ہونے لگا ہے تو پھر ہوتا کیا ہے سترہ سو سات میں سترہ سو سات میں ان سب ہی کو جو ہے وہ مرج کیا جاتا ہے مرج کیا جاتا ہے اور پھر ایک ساتھ جو ہے کام ہوتا ہے تب اٹھارہ سو تہتیس میں اٹھارہ سو تہتیس میں اس کا نام کیا رکھا جاتا ہے جی east india company ایک فرمان جاری ہوتا ہے جس میں اس کا نام کیا رکھا جاتا ہے east india company تو اس طریقے سے جو ہے وہ east india company یہاں پہ آئی expand کیا یہاں پہ سب کچھ جو ہے وہ آپ کو بتا دیا ہے تو یہ تھا جی پورا کا پورا east india company کے بارے میں جو انگلینڈ سے آئی تھی یہ سٹارٹنگ میں کیسے آئی کہاں پہ آئی بنگال میں کیسے ہوئی اس کے بعد اس نے کیا کلے بنائے کس کس کے ساتھ اس کا یود ہوا یہ سب ہی میں نے آپ کو بتا دیا ہے اب اس کے بعد ان کا راج ستھاپیت ہوگا اٹھارہ سو ستاسی کا یود ہوگا پلاسی کا یود ہوگا وہ سب ہی نیکسٹ ویڈیو میں پڑھنے والے ہیں اوگے تینکیو